جب سے باربی مووی آئی ہے نا جب سے ٹریلر ریلیز ہوئی ہے تب سے انٹرنیٹ پر سب طرف باربی ہی چھائی پڑی ہے تو ہم نے سوچا ہم بھی باربی انسپائر پاسٹا بناتے ہیں یہ بہت زیادہ وائرل ہے تو چلیے بناتے ہیں پنک پاسٹا فور باربی یہاں پر میں نے ایک گارلک لے لیا ہے اور ہاف بیٹ روٹ لے لیا ہے ان دونوں کو میں گرل کروں گی آپ بیٹ روٹ کو چاہے تو سٹیم بھی کر سکتے ہیں اور گارلک کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں پر مجھے تھوڑا گرل کرنا زیادہ اچھا لگا فلیور بہت اچھا تیسے اس لیے میں نے اسے گرل کر لیا ہے گارلک کو تھوڑا سا نیچے سے کٹ کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے اور تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو سلور فوائل سے اچھے کور کر کے پندر منٹ تک کے لیے اوٹی جی میں لگ دیں گے پندر منٹ کے بعد ہمارا جو گارلک اور جو بیٹ روٹ ہے اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اچھا میں یہاں پر ایک ہی پلیٹ پاستہ بنا رہی ہوں تو یہ پورا لہسن تو بلکل نہیں جائے گا اس میں میں تین ہی جوے ڈالوں گی تو یہاں تین جوو کو ہم نے نکال لیا ہے اور اس کے بعد مکس کے جار میں ہم ڈالیں گے بیٹ روٹ لہسن ساتھ میں میں تھوڑا سا یہاں پنی ڈال رہی ہوں جو وہاں پر ویسٹن کنٹری میں بنا رہے تھے وہ کوئی چیز ڈال رہے تھے لیکن ہم یہاں پر اپنی انڈین چیز ڈالیں گے تو یہاں اس کے بعد میں نے تین چمز دہی ڈال دی ہے تھوڑا سا نمک اور بلیک پپر ڈالا ہے اگر آپ سپائسی لور ہیں تو آپ اس میں چلی فلکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں اور اس کے بعد جو آپ کا پاستہ ہے یہاں پر میں نے یہ والا پاستہ لیا ہے کوئی بھی پاستہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسے میں نے تھوڑا سا آئل اور سولٹ ڈال کر لیا ہے اب اس میں آپ ڈال دیں یہ جو آپ نے بیٹ روٹ کا پنک والا مکشر تیار کیا ہے اسے اچھے سے مکس کریں اور اتنی ہی سیمپل سی ہے یہ ریسپی ہے یہ سرونگ کے لیے پلکل ریڈی ہے اور یہاں دیکھیں گاؤں بسا نہیں لٹے رہے پہلے ہی آگئے آئیرا کو پنک کلر دیکھتے ہی اس کا من للچا گیا وہ بیچ میں ہی کھانے آگئی تو یہاں ہم سرونگ کر رہے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریے ایسی اچھے انٹریسٹنگ اور ویٹ لوس ریسپیز آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں تو سبسکرائب کیے بنا تو بلکل نہیں جائیے گا یہ دونے ویڈیو دیکھیں میں آپ سر پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تینک فور وچیں